اب جو ٹیلی کوم سیکٹر کی حالت ہے تو پیچھے دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس زیادہ ریونیو کمانا اگر ہمارا مقصد رہے گا آپ نے بتایا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ٹیلی کوم سیکٹر کی جو بہت بری حالت ہے اس میں یہ سرکاروں کا obsession کہ بس ان سے پیسے کھیچ لو کسی بھی طریقے سے لے لو اور اس نے یہ پورے سیکٹر کو ڈسٹروائی کر لیا ہے یہ کہنا صحیح ہوگا دیکھیں ٹیلی کوم سیکٹر اس وقت کافی سٹریس میں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرکار کہتی ہے کہ اس کو ڈسٹروائی کر دو کیونکہ اگر سرکار چاہے تو اور کچھ بہت کر سکتا ہے ہاں بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جو لاؤز ہیں لیجسلیشنز ہیں یہ ویل انٹینشنڈ ہے انوارمنٹل ریگولیشن اسی طرح کی ہے انٹینشن ٹھیک ہے لیکن جو ہم ریگولیشن بناتے ہیں جو انسٹیٹوشن اسٹیبلش کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں کئی انٹینڈیڈ کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں جو پریزنٹ پرابلم ہے اے جی آر گروس ریونیو کئی سالوں سے ایک انٹرپریشن چلتی رہی سڈنلی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ریونیو انکلوڈ کرنا پڑے گا اب جنہوں نے بیڈنگ کی تھی ان کی تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ نہیں ہوگا اب اتنا بڑا اگر بوجھ ڈال دو تو نیچرلی ہیوچ پرابلم آ جائے گی اور سرکار ابھی لاؤ تو دیکھے گا کہ بھئی how to interpret مجھے لگتا ہے کہ وہ لاؤ بھی بالکل اگر یہ انٹرپریشن کریکٹ ہے تو لاؤ فالٹی تھا یہ انٹرپریشن نہیں ہونی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ اب کون کہے گا کہ اس کو چینج کر دو کیونکہ اگر وہ کہیں تو امیڈیٹلی لوگ کہیں گے آپ نے اس کو فیور کرنے کی ریزن کیلئے کیا ہے یا اس کو فیور کرنے کیلئے تو ایکشلی سرکار پبلک اور سرکار میں بہت وشواس چاہیے اور گریٹر ٹرانسپیرنسی چاہیے کئی بار سرکاروں نے یہ کیا ہے واجپائے صاحب جب پرائیم منسٹر تھے اس وقت یہ ٹیلیکوم کمپنی نے بہت ہیوچ بڈز دے دی تھی تو جب وہ شروع کیا انہوں نے تو ان کو پتا لگا کہ یہ تو بالکل سسٹینبل نہیں ہے تو واجپائے گورنمنٹ نے ایک نئی ٹیلیکوم پولیسی نکالی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ بیسیز ہی چینج کرتے ہیں آپ لوگ اس بیسیز پہ آپ اتنا او کرو گے لیکن ہم اس کو چینج کر رہے ہیں اور وہ وائبل ہو گیا اس وقت بھی تھوڑی کرٹیسزم تھی میرے خیال یہ جو اس وقت کے جو سی اے جی رپورٹ ہے اس نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ نے کم لے لیا لیکن issue نہیں بنا but 2010 میں huge issue بن گیا I think اس میں ایک اور بات ہے کہ you know earlier political parties نے یہ سمجھا نہیں تھا کہ جو social media ہے یہ بڑی empowering چیز ہے اس میں اگر آپ نے کوئی message بھیجنا ہے تو social media سے all kinds of things can happen so I think this is posturing that government is doing government different political parties and so on but coming back on telecom آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ بہت ہی major sector ہے ہماری جو digitalization کی objective ہے وہ depend کرتی ہے کہ telecom ٹھیک چلے اور اب problem آگئی ہے اب تین telecom companies ہیں دو تو بالکل collapse ہو جائیں گی unless government does something اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں government و Eğer تین ت spectrum�� k supper aujourd توتھتے ہیں اور اب تین ت شاب درد ہے